امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے دوستو آج جو ہے نیو لیسن ہے ہمارا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ایمیجز پڑھی ہیں تو آج جو ہے ہم نے فیس چینج کرنا ہے ان دونوں میں سے کسی کا ایک کا فیس ہم یہاں سے یہاں کریں گے اوڈوب میں ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اوڈوب اوپن کرنا ہے اور فائل ایک اوپن کر لیتے ہیں یہ پڑھئی ہے اب پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نیچے کر کے دوسری فائل کو آپ نے ایسے لے آنا ہے یہاں پہ آکے تک دینا ہے اب اسی کو اس طرح لے کے دوسری لیئر پہ لے کے جانا ہے اس میں فائل میں اور آکے یہاں پہ چھوٹ دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری فائل یہاں پہ آگئی ہے کنٹرول ٹی کریں گے تھوڑا سا اسے بڑھا کر دیں گے اور انٹر کر کے اس کو سیلیکشن کو ختم کر دیں گے اب کنٹرول جمع جو ہے آپ نے پرس کرنا ہے اور اسے نزدیک لے آنا ہے ایل شیپ لیں گے یہاں سے ہم نے یہ سیلیک کرنا ہے اور یہ جو اس کے دائرے ہیں چیزیں ہیں یہ ہم نے کٹنگ اس کی زوم ان کر کے صحیح سے کٹنگ کرنی ہے دوستو یہ خیار رکھنا ہے آپ نے کہ ایمیج کا جو ریزلٹ ہوتا ہے دونوں اگر ایک جیسی ہوں گی جس پہ آپ نے فیس چینج کرنا ہے لگانا ہے تو اگر ایک جیسا ہوگا تو پھر زیادہ ایمیج جو ہے اچھی آجاتی ہے کلیر آجاتی ہے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ فیس چینج کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا اگر جو ہے کہ کہتے ہیں ریزلٹ صحیح نہیں ہوگا ایک کا ریزلٹ صحیح ہے اور ایک کا نہیں ہے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایسے ہی ہے لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو اس لیے میں نے رکھی یہ ایمیج کتاب کے آپ کو زیادہ پتہ لگ سکے کہ اگر ریزلٹ اچھا نہ ہو پھر سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے یہ ایمیج لیے اس طرح جو ہے آپ نے یہ کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کنٹرول شفٹ آئی کرنا ہے اور اس کی آورٹ لینڈ جو ہے یہ باہر چلی جائے گی آپ ڈیلیٹ کریں گے یہ باہر کا ڈیلیٹ ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے اس کو کنٹرول ٹی کرنا ہے اور اس کا جو ہے تھوڑا روٹیٹ کے ہم اس کو سیدھا کریں گے کہ اس کا جو رکھ ہے وہ سیدھا ہو جائے یہ فائل اب ہماری سیدھی ہو گئی اب جو ہے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ رکھ کے کنٹرول ٹی کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے اب پھر ہم نے ٹول لینا ہے یہ والا برش لینا ہے ہم نے ریزر جو ہوتا ہے یہاں سے آکے اس میں سے آپ کو اس جو بلر ہے اس کو سلاک کریں گے یہ سائز کے حیث آپ سے آپ نے بڑا کر لینا ہے کہ کتنی جگہ وہ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی ففٹی کرنا ہے اور یہاں پہ بھی ففٹی کرنا ہے اور یہاں پہ بھی ففٹی کرنا ہے زوم کر لینا ہے اور اس کو جو ہے تھوڑا چھوٹا کر لیں گے چھوٹا کر کے پھر جو ہے اس کو یہاں سے آپ نے مکس اپ کرنا تو یہ جو ہے دیکھیں مکس اپ سا ہو گیا لیکن ابھی بھی اس پہ کام رہتا ہے کافی سارا کنٹرول بھی کرنا ہے آپ نے اور اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا اس میں ییلو اور تھوڑا سا اس میں جو ہے ریڈ کا تھوڑا کمبینیشن دینا ہے تاکہ وہ تھوڑا اس کے کلر کے حساب سیٹنگ ہو تو یہ دیکھیں ہلکا سا اس کے اوپر جو ہے سیٹنگ ہو گئی ہے باقی جو اس پہ مطلب یہ نیچے سے اس کا فیس نظر آ رہا ہے اس کو اوپا نیچے کر کے آپ سیٹنگ خود کر سکتے ہیں اب پھر آپ نے وہی لینا ہے ٹول یہاں پہ ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے اس کو جو ہے یہاں سے اس طرح فتم کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے شارپ لینا ہے اور سمارٹ شارپے کرنا ہے تو جیسے آپ شارپ کریں گے تو اس کی جو ریزولیشن ہے اور چہرے کی جو بناوٹ ہے بال ہے تھوڑے سے شارپ ہو جائیں گے پہلے دیکھیں یہ بلر ہے یہاں پہ جیسے میں نے یہ بڑھایا ہے تو اس کے بال بھی چیزیں بھی تھوڑی شارپ ہوگی جیسے پیچھے والے کی ہیں تو ہلکی سی جو ہے آپ نے اس کو بھی سیٹ کرنا ہے اور روکے کر دینا ہے اب دیکھیں کہ سیٹنگ جو ہے اس کے اوپر چہرہ اس کا صحیح آگیا ہے لیکن اب بالوں کا نظام ہے تو یہ میں نے دو ویڈیو بنانی ہے دو بطلب کے دو ڈیزائن بنانے ہے اس میں ایک اسی کے بال آئیں گے اور ایک جو ہے نیچے والے کے بال آئیں گے تو کیونکہ پہلی تو یہ سیٹنگ آر ریڈی ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا انیس بھی میں نے سیٹنگ کرنی ہے تو وہ ختم ہو جائیں گے جیسے کہ مثال دیتا ہوں کہ نیچے والے لیئر سلیک کرتے ہیں اور ادھر ادھر اور ادھر سلیک کر کے نیچے کی لیئر ہے اور کنٹرول شیفٹ بیک سپیس پریس کریں گے تو یہ وائیڈ کلر جو یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ والا یہ نیچے وہاں پہ شو ہوگا اور وہ بیچے کا ختم ہو جائے گا یا آپ اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سیدھا سیدھا کٹنگ کر دیں اس طرح کر کے کٹنگ کر دیں یا پھر یہ ٹول ہوتا ہے ایس پریس کریں گے آپ یہ ٹول ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو سلیک کر کے یہ والا یہ میں ہٹاتا ہوں پہلے یہاں سے اوپر کا یہ ہم نے یہاں سے چہرہ ہٹا لیا یہ ٹول لیا اس ٹول کو جو ہے ہم نے آرڈ پریس کر کے پہلے ادھر ہی مارنا ہے اس کے بعد جو ہے ادھر کرنا تو وہی کلر یہ لگائے گا جہاں پہ ایرو کا نشان آرہا ہے پلس کا جو نشان آرہا ہے وہ وائٹ کلر ہے وہ یہاں پہ آگے شو کرے گا ہم مثال دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ پہلے کلک کیا ہے اب یہاں کروں گا تو وہ ایرو جہاں پہ ایک دفعہ کلک کرتے ہیں وہ ہی اسی جگہ کا ایرو وہ آگے دیتا ہے تو کنٹرول جائٹ کر کے سے ختم کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے وائٹ کو لے کے اسے جو ہے ہم اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح بھی ہو جائے گا اور بیک سپیس سے کیونکہ وائٹ تھا تو اس سے بڑا ایزلی جو تھا جو ہے سیدھا سیدھا اسی ٹائم وہاں پہ جیسٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ اس کیا ہوگی چیٹنگ اب رہے گی بالوں کی اوپر کی اسی کو سیدھا کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو زوم ان کرنا ہے لیئر یہی سیلیک کرنی ہے اور ہلکا ہلکا جو ہے اس کا یہاں سے یہ ڈیلیٹ کر دیں گے اب جو ہے آپ نے پھر ایس پریس کرنا ہے اور اسی کے بالوں کی جگہ پہ لگانا ہے یہاں پہ کلک کر کے پھر آپ نے اوپر اوپر یہاں کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جہنا آپ نے یہ سیلیک کرنا ہے یہاں پہ اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہاں سے وہی جو ہے ٹول لے کے کٹنگ والا یہ آپ نے یہاں سے اس طرح کٹنگ کر دیں گے اب جو اس سائٹ سے اگر تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں یا یہ تو ایسے اس کا ڈیزائن سٹائل تھا اس طرح سے اگر تھوڑے کم زیادہ بھی کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کر کے اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بالوں کو بدل جو کٹے ہوئے تھے وہ بھی آپ اس میں سیدھے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس میں کلر سکیم کچھ چینج کرنی ہے کنٹرول بھی کریں تھوڑا سا لال پیلا نیلا جو بھی تھوڑا ایجسمنٹ ہو کلر سکیم کی وہ آپ اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کی بھی آپ کی ایمی جو تو دوستو یہ جو تھا ایک جو ڈیزائن تھا وہ ہمارا اس طرح سے تھا اور دوسرا ڈیزائن ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے اس میں اس فائل کو سیو کر لیتے ہیں یہ فائل جو ہے ہماری سیو ہوگی ہے دیکھیں یہ علیدہ لے رہے ہیں وہ علیدہ ہے اس کے بعد جو ہے یہ ختم کر دیتے ہیں اس کو بھی فائل دوبارہ پھر جو ہے اوپن کرتے ہیں دوسری جو فرسٹ والی تھی اس کے بعد جو ہے یہ دوسری فائل بھی اوپن کر لیتے ہیں جو ابھی ہم نے اس میں سے وہ لینا ہے اب جو ہے اوپر کا صرف اس کا یہ سر ہم نے لے کے جانا ہے اس جگہ پہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ سیٹنگ ہو گئی اب صرف اس کا مسئلہ کیا ہوگا کہ داڑی کیونکہ اس کی ادھر ہے نہیں تو ادھر سے ہلکا سا مطلب کہ محسوس ہوگا کہ یہ جو ہے بالوں کی جو سیٹنگ ہے یہ انہوں نے خود لگائی ہوئی ہے تو اس کے لیے دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ اس ہی حساب سے چیزیں لگانی پڑتی ہیں فیس کا بھی چہرے کا بھی بالوں کا بھی کہ وہ مکس ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیچھے یہ بوکس لینا ہے بوکس آپ نے پیچھے صرف اس کے بال سلاک کرنا ہے سارے ایسے نیچے کے لیئر سلاک کرنا ہے اب آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے لیئر ڈبل ہو جائے گی جیسے لیئر ڈبل ہوگی اس لیئر کو یہاں سلاک کر کے آپ نے اوپر کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے اس کے بال ہی سارے اوپر آگئے اب پھر آپ نے یہ ٹول لینا ہے تھوڑا اس کو بڑا کرنا ہے اور یہاں سے کٹنگ کرتے جانا ہے اس کی بیچ میں سارا اس کا مطلب کہ وہ اڑ جائے گا اور صرف وہ بال ہی رہ جائیں گے اب یہ کیونکہ بال اور داڑی کا کلر چینج ہے ویسے سیم نہیں ہے تو اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری بھی ہم کوئی فائل لگا لیں یہ نہ لگائیں کیونکہ داڑی اگر اس کی نہیں ہوتی فیس جو ہے بلکل صحیح ہوتا تو پھر یہ بال اس پر صحیح آجاتے مسئلہ نہیں ہوتا آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں کنٹرول ٹی کر کے آپ اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے سیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے لیکن اب صرف داڑی کی وجہ سے مسئلہ ہوا کیونکہ ریزولیشن کا بھی فرق تھا اور جو داڑی تھی اس کا جو ہے کلر بلیک ہے بالوں کا بھی تھوڑا کیونکہ وہ شارپ ہیں اور وہ کم ہیں تو اگر جو ہے کچھ اور مطلب کے ایمیج مل جائے تو اس پر لگائیں تو زیادہ بیٹر لگے گا اس کی نسبت اس پر بھی اگر لگانا ہے تو اجیسٹ ہو جائیں گے اتنا مسئلہ یہ نہیں ہے وہ پھر اس کے لئے کہنا پڑے گا ان بالوں کو بھی ہلکا ہلکا کرنا پڑے گا صرف اسی کے بالوں کے اوپر لگانا پڑے گا کہ جو اس کے بال ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہلکا ہلکا تھوڑا سا ختم کرنا پڑے گا اور نیچے کا جو تھا وہ ہم نے پہلے ہی ختم کرنا ہے کنٹرل شفٹ بیک وہ نیچے کے اس کے بال ختم ہو جائیں گے اب صرف یہ اوپر کے اس کے رہ گئے ہیں یہ والے اب اسی کی سیٹنگ کرنی ہے اسی میں ہی اب اس میں جو ہے سیٹنگ آپ نے ایسے کرنی ہے کہ یہی ٹول لے کے یہاں سے ہم نے اس کے یہ بال اڑا دیے اور اس جگہ سے بھی اس کے یہ بال اڑا دیے جو باہر نکلے ہوئے تھے یہ بھی قتم ہو گئے یہ صرف ایک سائٹ جو ہے اس کی وہ رہ گئی ہے جیسے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ ریالٹی جیسے باہر ہوتے ہیں اوریجنل وہ اس طرح سے ہیں ڈبلیو پریس کر کے ادھر سے آپ یہ دلیٹ کر دیں گے اس میں وائٹ جو مطلب کے ایکسٹرا ہے اس کے بعد کنٹرول جے کریں لیئر ڈبل کر دیں یہ کی سیٹ پہ اٹھا دیتے ہیں کنٹرول بی کریں گے اور اس کے بالوں کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج کریں گے جیسے ریڈی شٹیب میں ہو گیا یہ آپ نے اس طرح کر کے تھوڑی خود اس کی سیٹنگ دیکھ لینی ہے کہ جہاں پہ بھی بالوں کا سیٹنگ اور کلر سکی مکس اپ ہو یہ لیئر ڈلیٹ کر دیتے ہیں اسی کو ہی سیٹ کریں گے کنٹرول جے ہو جائے گا اب یہی صرف تھوڑے سے بال جو ہم نے لینے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹول لے کے یہاں سے یہ والی سائٹ کٹنگ کر دیتے ہیں اور یہ سائٹ ہم نے لگانی ہے اس جگہ پہ صرف یہ جو یہی ایریا ہے اس جگہ پہ ہم نے صرف اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے کہا کرنا پڑے گا یہ ہمیں ساری اس طرح سے کٹنگ کرنی پڑے گی یہ بھی ہلکا ہلکا اس طرح سے اور یہ بھی ریز ہو رہا ہے اب صرف بالوں کی جو سائٹنگ تھی وہ اسی حساب سے ہے جس حساب سے مطلب کہ اس کے وہ ہے بغیرہ ہیں سارا جو ہے اس کی اس طرح سیٹنگ دیکھنی پڑتی ہے اوپر نیچے کر کے پھر جا کے جیسٹ ہوتی ہے اگر مطلب کہ ایمیج کو اسی طرح ہی ہوتی تو پھر زیادہ ایزی ہو جاتا دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ